بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر اللہ تعالی کا ایک بہت ہی پیارا اسم مبارک یا وارثو اس کا ایک بہت ہی پیارا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں عمل کو بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری حرانے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل سکے اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو اچھے انداز سے دیکھ سکے اور اس کے علاوہ میرے پیارے اور محترم بھائیو اگر آپ لوگ اپنا نام خاص نوہ کے اندر شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ اس کے متعلق بھی آپ کی ضرور بزرور رہنمائی کریں گے میرے نہائیت ہی واجب القدر واجب الاحترام زیوکار دوستو اور بھائیو میرے پیارے اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائد اور براکات ہیں آئیے ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا اللہ پاک کا سر کی آنکھوں سے دیدار کرنے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجبر دن بر میں پچاس بار درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے مسافحہ کروں گا سبحان اللہ القربہ ابن بشکوال کی حدیث پاک ہے پڑھتا رہوں کسرت سے درود ان پہ صدا میں پڑھتا رہوں کسرت سے درود ان پہ صدا میں اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے میرے پیارے اور محترم بھائیوں حضرت سیدنا منصور بن امار رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک روز بیان فرما رہے تھے کہ کسی حق دار نے چار درہم کا سوال کیا حضرت سیدنا منصور رحمت اللہ تعالیٰ لے نے اعلان فرمایا جو اس کو چار درہم دے گا میں اس کے لیے چار دعائیں کروں گا اس وقت وہاں ایک غلام گزر رہا تھا ایک ولی قامل کی رحمت بڑی آواز سن کر اس کے قدم تھم گئے اور اس کے پاس جو چار درہم تھے وہ اس نے سائل کو پیش کر دیے حضرت سیدنا منصور رحمت اللہ تعالیٰ لے نے فرمایا بتاؤ کون کون سی چار دعائیں کروانا چاہتے ہو عرض کی نمبر ایک غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں مجھے ان درہم کا بدلہ مل جائے نمبر دو نمبر تین مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو نمبر چار میری میرے آقا کی آپ کی اور تمام حاضرین کی بکشش ہو جائے میرے پیارے اور محترم بھائیوں حضرت منصور رحمت اللہ تعالیٰ لے نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی غلام اپنے آقا کے پاس دیر سے پہنچا آقا نے سبب دریافت کیا تو اس نے واقعہ سنایا آقا نے پوچھا پہلی دعا کون سی تھی غلام بولا میں نے عرض کیا دعا کیجئے میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں یہ سن کر آقا کی زبان سے بے ساختہ نکلا جان جا تو غلامی سے آزاد ہے پوچھا دوسری دعا کون سی کروائی کہا جو چار درہم میں نے دیئے اس کا نعم البدل مجھے مل جائے آقا بول اٹھا میں نے تجھے چار درہم کے بدلے چار ہزار درہم دیئے پوچھا تیسری دعا کیا کی تھی بولا مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی تفیق نصیب ہو جائے یہ سنتے ہی آقا کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا اور کہنے لگا میں اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں پھر کہا چوتھی دعا کیا کی تھی غلام نے جواب دیا کہ میں نے التجا کی تھی میری میرے آقا کی آپ جناب کی اور تمام حادیرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے یہ سن کر آقا نے کہا تین باتیں جو میرے اکتیار میں تھی وہ میں نے کر لی چوتھی بات کے سبب یہ سب کی مغفرت ہو جائے یہ میرے اکتیار سے باہر ہے دن گزرا جب رات ہوئی تو اسی آقا نے خواہ میں کسی کہنے والے کو سنا جو تمہارے اکتیار میں تھا وہ تم نے کر دیا اور میں ارحم الرحمن ہوں میں نے تمہیں تمہارے گلام منصور اور وہاں مجود تمام حادیرین کو بخش دیا رغو الرحیم کی یہ حدیث پاک ہے سبقت رحمتی علا و دبی جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب سبحان اللہ میرے پیارے اور محترم بھائیوں کتنی زیادہ یہ برکت ہے کہ قربان جائیے کہ راہ خدا میں مال خرج کرنے کی کیسی کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں اس غلام نے چار درہم صدقہ کی اللہ پاک نے آقا کے دریئے ان کو چار ہزار درہم جو ہیں وہ عطا کر دیئے تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں اس کی بڑی زیادہ برکت ہے تو آئیے اب میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں وہ عمل کیا ہے کہ جس کی کوئی بھی پریشانی ہو مالی ہو یا جو بھی پریشانی ہو وہ مندہ اس عمل کو کرے تحجد کی نماز کے بعد یا پھر فجر کی نماز کے بعد آپ نے سو مرتبہ اسی جگہ پر بیٹھ کر یا وارسو پڑھنا ہے اور اول اور آخر آپ نے تین تین بار درودِ عبراہیمی لازمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر مقصر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے ہر طرح کے رنج و غم سے محفوظ فرما اور آپ نے آگے کہنا ہے کہ میرا انجام بھی بہتر سے بہتر فرما بہتر انجام کیا ہے اس کے عمرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا جو یہ دعا کرے گا انشاءاللہ بخیر ہو جائے گا اور اس عمل کی اس وظیفے کی بدولت اللہ پاک کی آپ کو دو بڑی رحمتیں مل جائیں گی ایک دنیاوی پریشانیوں سے رنجشوں سے اور تکالیف سے نجات مل جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کی آخرت سور جائے گی اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صدقہ کرنے کی بھی تفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین بجاہ نبی الامین وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ